قومی اسمبلی کا حلقہ ہے این نے 231 ملید جنرل ایکشن 2024 کم عمل حتمی سرکاری سلط تمام امیدواروں کے ووٹوں کی تفصیل کیسا پاکستان پیپس پالٹی کے امیدوار عبدالحکیم بلوڑ 41,634 ووٹ لے کے کامیاب قرار پائے ہیں پاکستان تیریک انصاف کے حمایت جیافتہ آزاد امیدوار خالد محمود علی نے حاصل کی انتر 40,245 ووٹ عمر فاروق جن کا تعلق جماعت اسلامی پاکستان سے تھا وہ 14,145 ووٹ حاصل کر سکے ہیں جمیل احمد خان جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے تھا وہ 9,9999 ووٹ حاصل کر سکے ہیں تحریک لبیق پاکستان کے محمد اسماعیل حسین نے حاصل کیا ہے 7,308 ووٹ ازاد امیدوار نسار احمد نے حاصل کیا ہے 4,530 ووٹ ازاد امیدوار تائر ملک نے حاصل کیا ہے 1,480 ووٹ رائے حق پارٹی کے تارک عزیز نے حاصل کیا ہے 1,241 ووٹ عمامی نیشن پارٹی کے عبدالقیوم نے حاصل کیا ہے 7,99 ووٹ گرینڈ ڈیموکریٹک آلائنز کے عورن غزیب خان نے حاصل کیا ہے 6,40 ووٹ ازاد امیدوار محمد اسماعیل نے حاصل کیا ہے 5,60 ووٹ ازاد امیدوار ملک اشتیاق نحمد بشیر نے حاصل کیا ہے 3,89 ووٹ ازاد امیدوار شہزان نے حاصل کیا ہے 3,72 ووٹ جمعیت علم اسلام سمیورت گروپ کے محمد ولی شاہ نے حاصل کیا ہے 3,39 ازاد امیدوار بابر حکیم بروڈ نے حاصل کیا ہے 2,98 ووٹ مجلس وعدت المسلمین کے سید عارف رضا ویدی نے حاصل کیا ہے 2,25 ازاد امیدوار محمد رزوان نے حاصل کیا ہے 1,36 ووٹ ازاد امیدوار قادر بخش نے حاصل کیا ہے 1,33 ووٹ ازاد امیدوار سید عاطف شہزاب نبی نے حاصل کیا ہے 1,31 ووٹ ازاد امیدوار سید عاطف شہزاب نبی نے حاصل کیا ہے 1,32 ووٹ ازاد امیدوار راشد جانگیر نے حاصل کیا ہے 89 ووٹ ازاد امیدوار وجات اللہ صفیر نے حاصل کیا ہے ٹھون وٹ اور ازاد امیدوار سید طاہر حسین شاہ نے حاصل کیا ہے 45 ووٹ اس طرح عام انتخابت دوہزار چوووٹس میں زلہ ملیر کے قومی سمبلی کے حلقہ این ایڈ دو سو اکتیس سے ایک سخت مقابلے کے بعد پاکستان پیپل پالٹی کے عبدالحکین بلوچ رکھنے قومی سمبلی متخب ہو گئے ہیں